ویڈی جوڈ موننگ ٹوال افئر کلاس ہاو ایو کلاس یونو تو ڈیسی اللہ ایمپیکس جل رہا تھا لوگ فر کئی ٹاپکس کر لیے تھے تو کلاس تھوڑا سا یہ بھی کن فرم ہم نے کرا نہیں تھا کہ ایکچلی سوسائٹی کیا ہے اس کے ایمپیکٹس کیا ہو سکتے ہیں یہاں ہم ٹاپکس کر چکے تھے ڈیجیٹل فٹ پرنٹ نیٹ این کامیونکیشن اٹکیوٹ ڈیٹا پروٹیکشن انٹیلیکچول پروپٹی رائٹس آئی پی آر جسے کہا گیا ہے پلاجرزم اور آپ کے جو لائسنسنگ اور کوپی رائٹس تو اب یہاں کلاس بات ہو رہی ہے کہ آگے کے جو ٹاپک سے اس سے پہلے کہ اگر بائی دے بھی آپ سے یہ پوچھ لیا جائے کہ جو سوشیٹل ایمپیکٹس کی بات کی جاری ہیں وہاں سوشیٹی سے مطلب کیا what is the mean of society تو یہ ہے چھوٹی سے چیز لیکن پھر بھی ہمیں پتا ہوں just like society can be defined as a community nation or broad grouping of people having common traditions institutions and collective activities and interest ہم ایک community کی بات کریں ہم ایک nation کی بات کریں یا grouping of people having common traditions کی بات کریں institutions کی بات کریں اور جو activities collect کی گئی ہے جس میں ہمارا انٹرسٹ ہے اس کے according بات کریں تو وہ society میں آتا ہے سب کچھ اب اس کے ایمپیکٹس کی بات کی جاری تھی تو ایمپیکٹس میں سب سے پہلے یہ دماغ میں لیجی آپ ہمارے مائنڈ میں یہ ہونا چاہیے کہ ایکچول میں ہم ہم کس لیے ڈیٹا کو پریونشن کا اکورڈنگ لے کے چل رہے ہیں یا کیا میزرز ہے یا ہو سکتے ہیں کہ ایسے کون سے سائبر کرائم ہے تو اس کے اکورڈنگ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ سوشل ایمپیکٹس آف آئی ٹی بھی کیا ہے تو دیٹیز مدب آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ایک کمپیٹر کے اکورڈنگ ہم ہمارا ڈیٹا کیسے ایفٹ کر کے اس کو سٹور کرتے ہیں سٹور کر کے ہم اس کا پروٹیکٹ کیسے کریں ڈیٹا کو اس کے علاوہ ایسی کیا چیزیں ہیں جہاں ہمارے پاس میں کمپیٹر لانگ لائف یا لانگ لاسٹنگ کام کرتا ہے کیونکہ we know very well کمپیٹرز and data have become the lifeline of any organization آپ کسی انسٹیوٹ میں جاؤ کمپنی میں جاؤ فرم میں جاؤ اورگنیزشن میں جاؤ اسکول جاؤ کالیج جاؤ کہیں بھی کسی آفیس کے اندر بھی ہمارے پاس میں ڈیٹا سٹور رہتا ہے وہاں کہیں نہ کہیں ہماری ایسی ڈیٹیلز رہتی ہے ہمارا ڈیٹا پروٹیکٹ ہم رکھتے ہیں تاکہ ہم اس کا یوٹلائز کر پائیں اس کو کہیں نہ کہیں یوز کر پائیں کیونکہ بہت سارا ڈاٹا بیس رہتا ہے ہمارے پاس اس ڈاٹا بیس کے اکورڈنگ ریکورٹس مینٹین ہوتے ہیں اپ ڈیٹ ہوتے ہیں سرچ ہوتے ہیں ڈیلیٹ ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم یہاں پر اس لیے کنفرم کر رہے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہم یہ جو چیپٹر جو ہمارا یونٹ ہے یہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں تو سوسیل ایمپیکٹس ایٹی کا ہمیں پتا نہیں ہے اور سوسائیٹی کا پتا نہیں ہے اور ہم کور کر رہے ہیں ٹاپکس تو یہ چھوٹ موٹی چیزیں ہیں کہ بعد میں کیا پتا ہم کبھی کنفرم نہیں کر پائیں اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ بزنس میں ایسی کئی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ جو ہمارا ڈیٹا ہے وہ تھیفٹ ہو رہا ہے اور کریک ہو رہا ہے کریک ہو رہا ہے ہمیں پتا ہے کہ اگر ہمیں پتا ہے ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا کہ نہیں ایکچول میں یہ ہو کہا رہا ہے ہمارا ڈیٹا پروٹیکٹ کیوں نہیں ہے کیونکہ دس کوڈ کاؤز لاوس آف تھاؤزنڈ اور ایون میلین س آف آوارڈ آف ہارڈ ورک این ریسرچ ہم نے جو ایکچول میں اتنا اتنے میلین س آوارڈ ہم نے کام کیا ہمارا ایفٹ ہمارا جو تھا ہماری ہمارا جو ٹائم لگا ہے اور اس کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے ہماری کوسٹ بھی لگی ہے تو وہاں پر ہمارا ڈیٹا لوز کیسے ہو سکتا ہے تو ہمیں یہ ساری چیزوں کا دھیان لگنا پڑتا ہے ہنس وی موسٹ تیک پریونٹیو میزرز پروٹیکٹ اور سسٹم اور ڈیٹا فرم وائرس اٹیکس فیزیگل ڈیمیج ڈیٹا لوز اینڈ ہیکنگ کریکنگ تو یہ ساری چیزیں ہم یہاں پر بات کرنا چاہتے ہیں کہ جو یہ سارا امپیکٹس ہے اس کے پریونٹیو بات کی بات ہے پہلے یہ کنفرم کیجئے یہ ہے کیا تو وہیں ہم جو آگے کا ہمارے ٹاپک سے اس کے اکورڈنگ لینا چاہئے ہیں جسا ہم ہم فری این اوپن سورس آفر کو لیں گے جن سائبر کرائم اور سائبر لاؤز کو لیں گے کہ ہمارے سائبر کرائم کیا ہے سائبر لو کیا ہے اس کے پاس ہیکنگ کیا ہے پھر فیشنگ کیا ہے سائبر بولنگ کیا ہے ہمارے انڈین ایکٹ کے اکورڈنگ ہمیں کیا پروائیڈ کیا گیا ہے تو ابھی تک تو ہم بولنگ تنگ لیں گے سائبر بولنگ تک اس کے بعد میں آپ کا اگلی جو ویڈیو آئے گا اس میں آورویو آف انڈین ایکٹ آئی ٹی آئے گا اور ای ویسٹ ہزارز ان مینجمنٹ تن لاسٹ آب دیم آورنیس آباوٹ ہیلتھ کنسرنز ریلیٹیڈ ٹو دے یوزیز آف ٹیکنالوجی تو چلتے ہیں ہم آگے سٹارٹنگ کرتے ہمارے اوپن سورس سوفیر سے جہاں سب سے پہلے ہم بات کریں گے فری سوفیر کی ناپ کلاس ہم فری سوفیر کی بات کر سکتے ہیں فری سوفیر ہاتھ دوز بچھار فریلی ایکسیزیبل فریلی یوزیڈ چینجڈ امپروڈ کاپیڈ انڈ ڈیسٹریبیٹیڈ ایٹ پروائیڈ آل ٹائپس آف فریڈم فریڈم مطلب آپ کیا سکتے ہو جیسے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہو ایکسیز کرتے ہو اس کے بعد اس کو فری میں یوز بھی کر رہے ہو چینج کا مطلب جو آپ کا سورس کورڈ ہے اس کے اکوڈنگ اس کے پروگرام کی اکوڈنگ آپ اسے چینج کرنا چاہتے ہو امپروڈ کرنا چاہتے ہو کسی کو کافی دینا چاہتے ہو ریسٹریبیٹ کرنا چاہتے ہو تو یہ ساری فیسلیڈیز پروائیڈ ہو رہی ہے فری سوفیر کے اندر فری وینز فریڈم اٹ ویری لیٹر اور نو کوسٹ سورس کورڈ آلسو آویلیبل وید فری سوفیر اگر سورس کورڈ آویلیبل ہے اس کے اکوڈنگ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ سارے جو ہمیں فیچرز مل رہے ہیں اس کے کہ فریلی ایکسیزیبل ہے یوز چینج امپروڈ یہاں ہم امپروڈ چینج کی اس لئے بات کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں سورس کورڈ آویلیبل ہے ہمارے پاس سورس کورڈ رہے گا تو ہم اس کے اندر بہت سارے اپلیشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے امپروڈ کر سکتے ہیں اس کے جو فیچرز سے اس کو بدل سکتے ہیں آگے جائے گر جو بھی اس کی جو کامیونیٹی ہے جس کو ان کو بینفیٹ ملے اس کے علاوہ اس پر ڈیفنیشن گیون بائی ریچار سٹولمن ریچار سٹولمن آف فری سوفیر فانڈیشن فری سوفیر شوڈ ہیف در فالنگ فریڈم تو ان کے اکوڈنگ یہ کہا گیا رن دے پروگرام فور اینی پرپس سٹڈی ان چینز دے پروگرام ایس پر نیڈ آپ اس پہ چینز کیجئے سٹڈی کیجئے سمجھئے اس کو ری دسٹریبوٹ کاپیز ٹو اڈرز دوسروں کاپیز اگر آپ کو دسٹریبوٹ کرنی ہے واپس تو کریے اور امپروڈ دے پروگرام پروگرام کو امپروڈ کر کر ریلیز کریے واپس نیو ورزن فور کمیونیٹی بینفیٹس کے لیے جو اس کے کمیونیٹی ہے فری سوفیر کی لیٹر آن دے ٹرام فری سوفیر کو اور کیا کہا گیا ہے فری لیبرل لیبرل یہاں لیبرل یا لیبرل دونے ایک ہی چیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں فریڈم اوپن سورس سوفیر فلوز اور فوس تو یہاں یہ بھی دہن رکھے آپ تو اس طریقے سے ہم فری کی بات کر سکتے ہیں فری سوفیر کے اندر یہ ساری فیسلیٹیز ہمیں پروائیڈ ہے سورس کو کوڈ کے اکورڈنگ ہم دیکھیں تو ہم اس میں اپڈیشنز کر سکتے ہیں آگے جاگے اس کو چینجز کر سکتے ہیں اور جو بینفیڈ اس کی کمیونیٹی کو ملے گا جس نے ریلیز کیا ہے جس نے بھی اس کو ڈیولپ کیا ہے تو one of the best thing for us and developer now class اوپن سورس سوفیر کے اگر بات کریں تو یہاں پر جو چینج دکھنے کو ملے گا وہ آپ کو میں بتاؤں گا پہلا آپ دیکھ لیجئے اوپن سورس سوفیر can be فریلی used changed improved copied and redistributed یہاں تک تو صحیح ہے جو آپ کے یہ جو جو لکھاوا ہے فری سوفیر کے اندر وہی چیز ہے بٹ آگے آپ کو یہ دکھے گا بٹ it may have some costs for the media and support for further development آگے جو کچھ چینج ہوں گے جو کچھ ڈیولپنٹ ہوں گے تو وہاں پر میڈیا جو سپورٹ کر رہا ہے جو میڈیا ہے وہ کچھ کوسٹ آپ سے لے سکتا ہے سورس کور is also available for OSS of course یہ کورڈ آپ کو available ملے گا جیسے فری کے اندر ملتا ہے بٹ تھوڑے سے آپ کو step follow کرنے پڑے گی کچھ guidelines follow کرنے پڑے گی it can be modified and redistributed with some guidelines of the license called GPL جیسے general public license کہا جاتا ہے کہ جہاں ہم کوئی بھی ایسا کوئی coding کرنا چاہتے ہیں programming کرنا چاہتے ہیں اس کے features change کرنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے اس کے designing change کرنا چاہتے ہیں اس کے جو اندر جو features کے according جو جو آگے navigations ہے اس کے according change ہونا چاہتے ہیں تو وہاں پر ہمیں کچھ guidelines follow کرنی پڑے گی the license میں restrict source code from being distributed and modification تو کچھ restrictions جو ہے ان کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا source code میں لگے ہو گے کیونکہ وہ maintain کون کہ رہا ہے authors integrity کا coding جو authors integrity مطلب جو developer ہے جو author ہے اس نے کہا ہے کہ اس طریقے سے اس کی جو correctness ہے وہ ہمیشہ برقرار رہنی چاہیے تو ہو سکتا ہے کچھ restrictions ہمیں source code کے according follow کرنے پڑے آگے جا گے ہم اس کو distribute modification کرنا چاہتے ہیں تو any change requires different code name and version number from the license organization and developer اگر by the way کچھ requirement different code کی اس کے name اور version کی according تو یہاں پر license organization جو ہے اس کے according آپ کو چلنا پڑے گا then software which is free as well as open called free and open source software جس جو free بھی کہہ سکتے ہیں جسے open بھی کہہ سکتے ہیں جسے source code available بھی سب کچھ ہے تو وہ force ہے جسے ابھی ہم پیچھے بات کر لیتے جیسے ہم اس کی software کی بات کرتے ہیں اور اس کی بات کرتے ہیں فری میری لینگویز میں کہوں اگر آپ کو تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ free software is a social movement ٹھیک ہے اور open source کے اگر آپ بات کرتے ہو تو open source is a development methodology ایک ایسا method ہے جہاں پر آپ کیا کر رہے ہو development بھی بھی گائیڈلائنز فولو کرنی پڑے گی آپ open source کے اگر سب سے پہلے ہم operating systems کے بات کریں تو linux اور ubuntu یہ اس میں آتے ہیں open source software کے اندر جہاں پر ان کے source code کے اگر جو بھی آپ اس کو copy کرنا چاہتے ہیں redistribute کرنا چاہتے عملیشن چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا چینج کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ android android بھی آپ کو ملتا ہے جیسے آپ چاہیں تو ایسے جو بھی android smart phone ہے ہمارے پاس میں اس میں اگر کوئی changes چاہتے ہو تو developer کے according آپ کر سکتے ہو اپن open source software کے بات کریں تو android open source software نوکیا سمارٹ فون اس بی گوگل سمارٹ فون اس بی nokia گرافک ملٹی میڈیا کی بات کریں جی آئی ایم پی فوڈو ایڈیڈر جہاں پر فوڈو ایڈیڈر کے اکوڈنگ software like photoshop photoshop کی اکوڈنگ کہہ سکتے آپ یہ جی آئی ایم پی جی ای بلینڈر بلینڈر اپکا یہ بھی 3D موڈلنگ software جو کام کرتا ہے آپ کے open source کے آکوڈنگ اور پھر ساؤنڈ برڈ آئی ٹوڈن software ملٹی میڈیا کے آکوڈنگ آردو سی ٹی آردو آردیو ایڈیٹر اینڈ مکسر آردو سی ٹی سا ہی بنایا آردیو ایڈیٹر اینڈ مکسر ایڈ سپورٹ فوٹو مینجر تو یہاں گرافک سے ملٹی میڈیا کی بات کی گئی ہے اسی طریقے سے آفیس آفیس آفیر کی بات کریں تو open آفیس یہاں پر ایمیس آفیس کا نام نہیں آیا ہے جو ایمیس آفیس ہے نہ ہی فری ہے نہ ہی ایمیس آفیس ہے وہ ایک پروپرائیٹر سوفیر ہے جہاں پر ایک وینڈر کیا کوئی کام کرنا بڑتا ہے تو opens آفیس ڈاٹ آ آر آفیس سوٹ لائک ایمیس آفیس تو ایمیس آفیس کی طرح ناکی ایمیس آفیس ہے ایمیس آفیس کی طرح آفیس سوٹ ہے اور پیڈی ایپ کریٹر تین انٹرنیت ریٹیڈ سوفیر اپاچی ویب سرور موژیلا فائر فوکس موژیلا فائر فوکس کو آپ کچھ بھی چینج کر سکتے ہو گوگل کروم بھی ہے گوگل کروم جو چلے دو یہاں موژیلا فائر فوکس کا فری سوفیر کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے ناکی بھی کسی کچھ پوچھ جو پڑے گوگل کروم میں آپ کو developer چل چل پڑے گا ٹھیک ہے ناکی یہ دیان رکھنا آپ کو Mozilla Thunderbird email client اس کے بعد programming language and development tool net beans آپ نے سنا کچھ بار میں بتاتا ہوں کی last time ہمارے net beans تھی 12th 11th کے اندر ہم پڑاتے تھے اس کے بعد میں eclipse java ڈی آئی ہے آپ کہ سکتے ہو کی integrated development environment کے لئے ایک platform تھا ہمارے پاس MySQL database management software آپ جانتے ہوں MySQL PHP preprocessor hypertext markup language Perl یہ بھی programming language Python Java programming language others میں Celestia کے اندر 3D space simulatory software ہے وائن میں ایک tool to run windows based software on linux آپ کیا سکتے ہیں ہم کچھ examples لے رہے ہیں open software کے according کچھ free بھی تھے وہ آپ کو میں بتا دی ہے now class کچھ examples details میں رہتے ہیں پن جس آپ دکھ رہا ہوگا GNU Linux operating system ہے Linux is that anyone can use modify and redistribute it was developed by Finnish university student Linus Proverbs in 1991 to Linus Proverbs جو تھا وہ developing madhav just نے invention کیا تھا اسکا Finnish university کے اندر 1991 کے اندر it comes in many flavors کافی additions تھے and is member of lamp اسکول کے اندر اگر آپ دیکھاؤ آپ نے ویمپ کو انسٹول کر کے رکھتے ہیں یا my اسکول کو اس طریقے سے لنکس کے جگہ وینڈو ہے تو linux apache my as php python apache web server my as ql آپ کو پتائی ہے rdb میں software linux operating system php web designing لیے ہے python بھی آپ کہہ سکتے ہو web development کی language ہے it can be download for here link here you it is developed by an open community of developers under the umbrella of apache software foundation یہاں apache software foundation کے according یہ apache جہاں web server کی بات کی جائر ہے وہیں سے یہ آیا ہے وہیں سے ہم اس کو launch کیا گیا ہے it also a member of lamp group linux apache my as php and can be download from this link okay last my last my school آپ پڑھ بھی رہے ہو my school is most popular open source relational database system rdbms software ہے it is multi user sql base rdbms developed under gnui gpl یہاں gnu nr gp project base پہ کام کرنے والی company ہے اور gpl جو ہے وہ آپ کا general public license جو ہم نے پہلے بات کر رہا اور it works on many platforms like linux macintos جو آپ کو پتہ یہ apple ka ہے os oplik 2 sun os open system and ms windows etc and supports many programming languages آپ جانتے ہی c ہو c plus java ho php ho ruby bhi ہے ہم python kے sql کو دیکھیں گے net bins ہے 400 part of lamp and can be downloaded from this link تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ آپ کے open source opening system ہو یا پھر web server ہو یا پھر کہہ سکتے ہو کہ آپ my as kore id based software ہے as school is a language my as software so software open source ٹھیک ہے ہم ان کے بات کر چکے ہیں اب php ہے class kip php stands for hypertext preprocessor یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ preprocessor hypertext markup language it is widely used open source web programming language to develop dynamic web content and server set applications جیسے آپ کو پتا ہے dynamic content کی بات کریں ہم static dynamic ہم بات کر چکے dynamic مطلب جہاں پر ہم applications کے بات کر سکتے ہیں اور server side application جو server side کے applications ہوتی ہے php is similar to ms asp vb active server pages than visual basic script java script and cgi common get interface ہوتا ہے programming language پرل ایک web development language ہے php allows compatibility with large number of rd ms like mysql oracle db2 etc مطلب ہر جہاں آپ دیکھ رہے ہیں rd ms کی تو mysql ساتھ mysql php group can be download from this link ms php 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 open source web programming language then mojila کی بات کرے ہیں toh mojila is almost free کہتے ہیں is k open source neshi ka saktay 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 free کہتے ہیں حالان ki اس پورا open source php saktay ms abd k ms free here p developer ke according bade k saktay saktay here p php very popular web application shoot originally developed by netscape communications dh phele nescape navigator aya kratta tha woh baad me jake fir mojila bana hai netscape communication corporation nowadays it is promoted by mojila foundation it includes various applications like web browser jantay you aap web browser firefox ko jahan per hem 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 hara joh bhi web page وغیرہ hem dhek te hai or e-mail client e-mail client ke according hem ye kya saktay hai ki joh aap access or manage ho te hai aap users ki email ho tia ha access manage ker chate hi us ke ba irc irc ki ba tia internet relate chat ki client ki to ye ae program i-e rc clients are computer program that users can install on their system to to e kya saktay ki imposing minimal restrictions joh tia us kya according it is alternative to open source my sql ab may nai nai sql in kya sql works like oracle msql server and cbase etc it can be downloaded from this link kya saktay kya open source free open source kya according kya par free ki ba server object oriented database server kya mainly ban iya baki like kya 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 postgres kya cbase db2 aqe to ye aap kya saktay open source kya 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 ہے جس لائک جو بھی آپ کو اوپرنگ سسٹم سے کریٹیڈ بائی گوڑو ون رسوم in 1990 for python software foundation it is compatible with windows mac linux and unix etc کئی اور بھی دوسرہ اوپرنگ سسٹم سے اس میں بھی چل سکتی ہے and tomcat tomcat ایک آپ کی server side application ہے جسے serverlet بھی کہتے ہیں tomcat ایک open source ہے ایک server side application ہے collection of server side application serverlet developed under apache foundation apache foundation ka according it can run independently or with any other web server to provide various functionalities like user authentication and security it is bundled with apache server باقی یہ بھی open source software کے اندر آتا ہے یہ پھر application swap firmاتا ہے java netbeens java ایک language ہے netbeens just java کے ساتھ میں attachment ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ netbeens ایک ڈی ہے integrated development environment جس کے اندر بہت سارے tools بنے میں رہتے ہیں ٹھیک ہے java is open and platform independent programming language more suited for developing web-based applications it is developed by james kostling at sun microsystems netbeens is an open ڈی integrated development environment for writing and testing java application controls tools absec window toolkits کافی windows dialogue boxes in netbeens پہ رہتے ہیں جو java مطلب ایک ہمارے پاس ہوتا ہے ایک java کا toolkit ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ہے اور ایک toolkit کے according ہمیں بہت ساری اس software netbeens ایک software ہے جس کے اندر provided ہوتے ہیں بہت سارے tools ٹھیک ہے تو jd کے جسے کہا جاتا ہے java development kit وہ ہمیں install کرنا پڑتا ہے netbeens install کرنی پڑتی ہے دونوں install کرتے ہیں تو java کے جتے بھی features ہے یا جو بھی اس کے as a coding کے لیے جو اس کی بنائے گئے ہیں کس طریقے سے coding کریں گے جو اس کے actual میں جو اس کے concept ہے tokens ہے identifier ہے keywords ہے data types ہے وہ سارے کے سارے یہاں پر follow ہوتے ہیں پھر بارت operating system solution بی او ایس ایس کے بات کریں تو بہت اس free windows like indian operating system based on gnu and linux operating system کی طرح developed by cdeck cdeck بنا ہے center for development of advanced computing and is available in various indian languages تو یہ بارت operating system solution جو ہے یہ ہمارے government کا ہے جہاں پر یہ بھی free ہے ٹھیک ہے اور جس طریقے سے gnu linux ہے جو seed by cdeck cdeck کیا center for development of advanced computing تو اس کے اندر آپ کے indian languages بھی available ہے لاب گلاس پھر یہ last open office دیکھ لیتے ہیں ہمارے free اور OSS کے اندر جیسے کی پہلے بات ہوئی تھی ہماری کہ یہ open source ہے تو just like ms office ہوتا ہے اس طریقے سے open office ہوتا ہے کچھ اس کے components ہے وہ آپ کو بتا دی جائیں گے open office is free office application suite like ms office developed under gpa general public license and is available for ms windows macintosh unix like operating system تو یہاں پر ہم open office اور جی کی بات کر رہے ہیں star office and made open source by sun microsystems it is similar to ms office software ٹھیک ہے sun milo system جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں آپ کے جو java تھی وہ بھی وہاہی سے develop ہوئی تھی اور یہاں جو include various components ہے write like ms word جو ہم ms word use کرتے ہیں ms office کے اندر تو یہاں write paint کام کرتا ہے اس کے draw کام کرتا ہے mathematical formula editor ہے تو یہاں math تو اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس link کے according تو آپ اس کو download کر سکتے ہو like open office just like ms office but کیا ہے آپ کے پاس جیسے ہم ms office کی بات کرتے ہیں تو proprietary software ہے اس کا کوئن کا honor ہے تو وینڈرز کے according کام ہوگا پاس open office is open source software now class cyber crime اور cyber low کی ہم بات کر سکتے ہیں cyber crime کے اندر ہمارے پاس میں computer crime ہے computer crime کے according بہت ساری ایسے ہمارے پاس میں points ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہم اسے cyber crime کیسے کہتے ہیں اور کس طریقے سے cyber crime ہوتا ہے cyber crime refers to any crime wherein the computer is either a tool or target or bot جہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی crime کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں target جو ہے ہمارا target کیا ہے اگر ایک ٹول جو target ہے مطلب actually وہاں ہم کیسے پہنچیں کس طریقے سے ہم اس کا اس کو اپنا target بنا سکتے ہیں یا دونوں چیزیں بول سکتے ہیں اب کیسے some forms of cyber crime are creating and sending spam mails جو unwanted آپ کی mails آتی ہے آپ کی ID پر وہاں بھی یہ ایک طریقہ crime ہے posting offensive messages or social networking portals آپ کے جو dirty یا کیا سکتے ہیں یہ جو ورگلٹی والے جو messages آتے ہیں کہ آپ کو message کرتا ہے وہاں offensive message کہہ سکتے ہیں ایک میں نے ایک last میں ایک last جو ویڈیو تھا ہمارا اس کے اندر میں نے کہا تھا کہ موٹ پوٹی ماؤتھ اس طریقے سے بات کرنا ٹھیک ہے ہے تو وہاں offensive message کی بات کر سکتے ہیں hacking of computer cracking security system hack کر دینا system کو اور crack مطلب جو بھی password ہو یا اور کوئی دوسری details ہو اس کو crack کر کے security systems کے according اس کو hack کر دینا unethical financial transaction fraud through internet یہاں pleasurism کی بات کر سکتے ہیں کہ آپ کے جو details ہوتی ہے car details ہوتی ہے وہ پتا چل جانا اس کے بعد financial transaction ہمیں پورا ایک طرح کا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ میں دو قدری کرنا یہ پھر کہہ سکتے ہیں فورجری کرنا یہاں جالسہ جی کہہ سکتے ہیں ہمیں فورجری کا مطلب اس کے بعد harassment through emails and web messages ہمیں mails کرنا web messages کر کے ہمیں harassment کرنا harass کرنا تو وہاں بھی ہمارے ساتھ computer crime کی بات کر سکتے ہیں cyber crime کی بات کر سکتے ہیں cyber terrorism کئی بار cyber terrorism کے according جو ہماری terrorist activities ہوتی ہے تو وہاں بھی کہیں نہ کہیں کوئی message ہوتا ہے کوئی map ہوتا ہے یا کسی کا نام ہوتا ہے کوئی بھی identity پتا چل جانا تو وہاں بھی cyber terrorism کے according بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں ایک act بنے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے IP address سے وغیرہ ہم کو پکڑ سکتے ہیں تو terrorist activities کے اندر بھی ہم کہہ سکتے ہیں cyber terrorism creation and propagation of وائرس وارمز اور ٹروجنز creation جہاں پر ہم آپ اس کی پروگرام کو بنا رہے ہو پھر اس کا پرچار کر رہے ہو اور مطلب as a virus یا بڑھاوا دے رہے ہو اور وائرس کو آپ آگے جا کر بڑھا رہے ہو دوسرے سسٹم میں ڈال رہے ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی download کے ساتھ بھی وائرس ہے یا وارمز سے یا ٹروجن سے وہ آ رہے ہیں اور آپ کی سسٹم کو crash کر رہے ہیں یا hack کر رہے ہیں یا کہہ سکتے ہیں hang کر رہے ہیں یا corrupt کر رہے ہیں تو یہ چیز بھی ہے کیونکہ وائرس ہمیسا بنائے جاتے ہیں بنتے نہیں ہیں بنائے جاتے ہیں it's a program تو اس طریقے سب cyber crime کی بات کر سکتے ہیں ناکلا سائبر لوگ کی بات کریں تو سائبر لوگ کے اکورڈنگ پہلے جمعانے بھی بہت سارے ایسے crime ہوا کرتے تھے ہم جو بات کر رہے ہیں ہم کس سے ملا کر بات کر رہے ہیں کہ like traditional crime such as theft چوری کی بات کر سکتے ہیں فراڈ ہے جو کسی ہاتھ فراڈ کیا جاتا ہے فراڈ جری یہاں جالساجی ہو سکتی ہے defamation یہاں پر آپ کی جو مانہانی ہے یا پھر کہہ سکتے ہیں بدنامی ہے and mischief جہاں پر آپ کہتے ہیں نقصہ تو یہ جو traditional crime تھے اس کے اکورڈنگ یہاں پر جو criminal activities جو تھی یہ ان کے اکورڈنگ ان کو punishment ملا کرتا تھا ان کا subject کیا ہے اس کے اکورڈنگ سائبر crime are also treated as criminal activities and are subject of punishment اسی کے اکورڈنگ the information technology act 2000 میں کیا ہوا جو ایک IT act بنا جس میں یہ جو چیزی جو ہے ایک offensive جو کہا جاتا ہے یا کہا جا سکتا ہے جو بھی یہ سائبر crime کی اکورڈنگ آتا ہے ان کو بھی سجا دی جائے گی ان انڈیا پروائید لیگل سپورٹ to the computer users against cyber crime the cyber police have right in respect of all the offenses committed under IT act جو بھی offenses کہہ دیں یا پھر کہہ سکتے ہیں ہم کی جو terrorism activities ہے یا کہہ سکتے ہیں harassment ہے unethical financial transactions ہو رہے ہیں fraud ہے warm storage and virus جہاں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ offenses ہے تو وہاں پر کہیں نہ کہیں committed ہے ہماری گورنمنٹ کہ ہم آپ کو یا ان کو sorry ہم آپ کو ایک انصاف دلائیں گے یا کہہ سکتے ہیں کہ ان کو سجا دی جائے گی ٹھیک ہے it also deals with intellectual property rights on internet اس کے علاوہ یہ ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب intellectual property rights کے بات کی جاتی ہے جو ہمارا work ہے جہاں ہماری cost لگی ہے جہاں ہمارا effort لگا ہے جہاں ہمارا time لگا ہے کوئی اور کہتا ہے کہ یہ میرا ہے اور خود کا work بتاتا ہے تو وہ intellectual property rights کا coating آتا ہے وہ ایک right ہے آپ کا اور یہاں ایک law بناوا ہے ہم definitely کوئی اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم ان کو punishment دیں گے hackers اور crackers class hackers کے بھی دو category define ہیں آپ پر پہلے یہ confirm کر دیتے ہیں hacker کیا ہے in context of computer security a hacker is someone who six and exploits weaknesses in a computer system اور computer network پہلے تو یہ confirm کرتے ہیں مطلب سب سے پہلے six search کرنا exploit کا مطلب ہوتا ہے solution کرنا ٹھیک ہے تو کیسے کر کے پہلے تو تلاشتے ہیں اس کو solution کرتے ہیں تو کنفرم یہ تو کریں گے پہلے اس کی weakness کیا ہے انہیں computer system اور computer network جہاں اس computer system کو system کی security کو ہم ڈاؤن کر رہے ہیں یا computer network کو ڈاؤن کر رہے ہیں تو وہ پہلے کنفرم کر لیں گے اس کے بعد hackers میں بھی motivated کس سے motivated ہوتے ہیں ان کو کیا کرنا ہے ان کو ان کی reasons ایسے کیا ہے جن کو وہ hack کرتے ہیں reason ہوتے ہیں کہ وہ profit کے according کر سکتے ہیں کہ کسی کا account hack کرنا ہے کسی کے detail hack کرنی ہے کسی کے reports hack کرنی ہے تو profit کے according کام کر سکتے ہیں ایک ہوتا ہے protest کئی بار protest کرتے ہیں وہ کہ یہ work اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے تھا ہمارے ساتھ میں یہ شوشن ہو رہا ہے تو ہم یہ protest کریں گے ہم یہ سفر کر رہے ہیں تو ہم protest کریں گے تو ہم protest کرنے کے protest کا مطلب وہاں پر یہ ہے اور challenge کئی بار experts کئی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ایک ہوا رہتا ہے کہ phobia رہتا ہے یہ دماغ میں کہنا ہے میں ہم کسی کو challenge دیں تو ان کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جہاں پر ہم یہ کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے آپ کے security system کو ہم نے anchor دیا ہے یا کوئی hack کر دیا ہے تو آپ اگر اس کو صحیح کر سکتے ہیں تو کر کے بتاؤ تو وہ مطلب ایک دماغ میں ایک چیز رہتی ہے ایسی ان کے تو وہاں profit, protest, challenge آپ سمجھ چکے ہوں گے they are expert computer programs of course computer program کیا ان کی coding ان کی developing ان کی designing ان کی programming مطلب ایسی رہے گی جو ان کو کیا بناتی ہے misuse کرتے ہوئے hack کر بناتی ہے ایسے تو پورے continent کے اندر پورے globe کے اندر پورے world کے اندر بہت سارے experts ہیں لیکن کوئی misuse لیتے ہیں اس کی اپنی technology کا اور کوئی جو ہے اپنا کام کرتے ہیں تو جو misuse لے رہے ہیں وہاں پر ان کا نام hacker میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے who can break security security کو break کرتے ہیں to gain the resources جو بھی resources اس کو gain کرتے ہیں اور privacy کو exploit کرتے تھے ہیں تو اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہو کہ hackers اور crackers کے according پہلا آپ hacking کو آپ سمجھ چکے ہوں گے اب یہ دو چیزیں آپ کے سامنے آئے گی white hat hacker کی بات کریں کلاس تو white hat hacker ہمیشہ آپ کے security system کو damage کبھی نہیں کریں گے جہاں پر non malicious reasons آتے ہیں تو آپ کے security system کو یا کیا سکتے ہیں آپ کے data کو کبھی damage نہیں کریں گے وہ سے آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا security system جو ہے کس طریقے سے safe نہیں ہے تو وہ white hat hacker ہوتے ہیں break security for non malicious reasons perhaps to test their own security system اور while working for a security company which makes security software the term white hat refers to ethical hacker یہاں ہم white hat یا تو white hat کہہ دیجئے یا ethical ethical hacker بول دیجئے جو آپ کے security system کو definitely down بھی کریں گے آپ کو بتائیں گے بھی کس طریقے سے یہاں پر safety reasons نہیں ہیں safety according آپ کی security system وہ صحیح نہیں ہے اس طریقے سے آپ کا یہ ہونا چاہیے تھا آپ کا وہ پورا system down کر سکتے ہیں لیکن کبھی بھی آپ کے data کو damage نہیں کریں گے اور non malicious activities ہوتی وہ کبھی نہیں کریں گے تو white hat hacker ہوتے ہیں کہ آپ security system ہے اس کو اچھا کرنے کے لئے آپ کچھ کیجئے اس طریقے سے ہم نے آپ کا کیا ہے hack اور کوئی بھی کر سکتا ہے تو اس security system validations لگائیے جس سے کیا ہوگا کہ کبھی وہ hack نہیں ہوگا مطلب ان کا ماننا یہ ہے تو یہاں white hat hacker کی یہ بات ہوگئی now class black hat hacker کے according ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ white hat hacker جس ان کے opposite ہیں یہ تو security system کو down list لے کرتے ہیں تاکہ ہمیں بتا سکیں کہ safety reasons کے اکوڈنگ آپ کا سسٹم ہے وہ صحیح نہیں ہے یہاں پر جو safety measures کے اکوڈنگ آپ نے سکوری سسٹم صحیح کیجئے تو ethical hacker یہاں black hacker جو ہے وہ کیا کرے گا وائلیٹ کمپیوٹر سکیورٹی فور ملیسیس نیس فور فور پرس مطلب جو بھی ملیسیس اکٹیویٹیز ہے جس لیک وام س گین یا آپ کے نام ہے ٹروجن ہور س وائرس ہے تو یہ جو ہے س ملیسیس اکٹیویٹیز ہے تو اس کے اکوڈنگ وہ پرس اکوڈنگ کیلئے کچھ نہ کو سیسٹم کو ڈاؤنگ کرے گا black hacker can crack passwords اور secure network should destroy جو دیٹا اور make that network unusable اور network نہیں چلے اس کو unused کر دیں گے اس طریقے سے وہ کیا کہ لائیں گے black attackers also referred as crackers تو اسے ہی ہم crackers کہتے ہیں کیونکہ وہ پورا security system ڈاؤنگ کرتے ہیں اپنے پرس گین کے لئے تاکہ کہ کہیں نہ کہیں ڈیٹا ریکٹس کیپ دا آوینیس ہمیشہ آوینیس 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 اس کو کہتے ہیں کمجوریہ اپنی کمجوریہ سے خود کو بچائیں گے مطلب کہنا ہے آوینیس آوینیس رہیں گے اور پرسل گین جو پرسل گی جو ویکتی لاب ہوتا اس کے اکورڈنگ اور کبھی کسی کو سچت نہیں کریں گے جنرل پبلک اور مینور فیکشن کبھی جو نرمات کیا سکتے ہیں جو مینور فیکشن ہے جو جنرل پبلک ہے کہ اس کو صحیح کیا جائے ایسا کبھی نہیں کریں گے جیسے کہ یہ کرتے ہیں وائٹ ہیٹ ایکر کرتے ہیں بٹ جو ان کی کمجوریاں ہیں کرکر کی ان کو ہمیشہ اپنے آویر رہیں گے تو یہ چھوٹی چیز ہے باقی آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ وائٹ ہیٹ ایکر اور بلیک ہیٹ ایکر میں کیا ڈیفرنس ہے یہ ایتھیکل ایکر ہوتے ہیں اور یہ کرکر ہوتے ہیں ان کو ان ایتھیکل ایکر بھی کہہ سکتے ہیں بلیک ہیٹ ایکر کو ناو کلاس یہاں فشنگ کی بات ہو رہی ہے فشنگ کیا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہو آپ کی ڈیٹیل جو ہوتی ہے یوزر نیم ہو پاس ورڈ ہو یا کریٹ کارڈ کی یا ڈیبیٹ کارڈ کی ڈیٹیل ہو تو آپ کسی ڈسکس کر رہے ہو یا ہو سکتا کہ کئی آپ نے آپ کی ڈیٹیل ڈالی ہو ہے کیونکہ کئی بار کیا ہوتا ہے وہ سوفیڈ ہم پرچیس کرتے ہیں تو اس وقت ہم ہماری ڈیٹیل ڈالتے ہیں تو ہیکر کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ خود کوڈر رہتے ہیں وہ خود سوفیڈ ڈیولپر رہتے ہیں فیدار ہم ایک بار دیکھتے ہیں کہ فیشنگ is the فرد لین attempt to obtain sensitive information such as username passwords and credit card details by discussing oneself as a truth worthy entity in electronic communication اب آج میرے پاس اگر کسی کو فون آتا ہے تو کچھ ایسا matter رہتا ہے جہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا minimum due amount ہے ہو سکتا ہے کہ مجھے generate ہو ہے میرا bill اس کے بحاف میں مجھ سے بات کیا جا رہا ہے کئے بار کیا ہوتا ہے کہ مجھے یہ پوچھا جاتا ہے جب میں کیٹ card details جب دیکھتا ہوں کہ مجھے میرا کیا amount ہے کسٹمر کے پر فون کرتا ہوں تو مجھے 16 digit ڈالنے پڑتے ہیں we will have to do کہ یہ ہی user ہے اور یہ ہی honor ہے اس gate card کا تو اس کے according بھی کئی بار hack ہو جاتا ہے conversation leak ہو سکتا ہے then typically carried out by emailing spoofing مضا کئی بار ہم بات کرتے ہیں spoofing کا مطلب جب account hack ہوتا ہے جب ان کو پتا چلتا ہے کہ کہ ہمارا پیسہ گیا ہے کئی بار ہم سے بہت اچھی طریقے سے بات کی جاتی ہے بینک کے coding کہ ہم یہاں سے بول رہے ہیں آپ کھاتے میں پیسہ ہے کھل آپ بند ہو جائے گا تو آپ کے information دی جی آپ ایمیل ٹیلی اور ٹیکس مجید یہ سارے کام جو ہے لگل ہی ہرے ہیں آپ پتا چلتا ہے یہ لگل ہے آپ ایمیل سے کونٹکٹ کیا رہا ہے ٹیلی ہو آرہ رہا 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 دی مطلب آپ کے نظر میں ایک وہ لگل ہے بٹ ہیں not legal to lure individuals into providing sensitive data such as personally identifiable information banking and credit card details and password. یہ ساری چیزیں آپ سے پوچھی جاتی ہے آپ کا نام پوچھا جاتا ہے آپ کا bank پوچھا جاتا ہے تو آپ کے نظر میں یہ رہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں bank پوچھتا ہے اس کے اکوڑنگ آپ اپنا password, details cvv number, card details, 16 digit کے number آپ سب دے دیتے ہو آپ کے پاس میں 4 digit کے جو pin code آتے ہیں تو OTP جو آتا ہے وہ بھی آپ شیئر کر دیتے ہو تو افکرس اس سے آپ کا پیسہ بھی چلا جاتا ہے اور آپ کے طرح فلوڑ ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ میں it is a cyber attack that uses discuss email as a weapon of course as a weapon ہتھیار کی طرح آپ کے طرح آپ سے email سے contact کیا جاتا ہے conversation کیا جاتا ہے the call is to trick the email recipient into believing that the message is something they want to need a request from their bank for instance or not from someone in their company and to click a link or download attachment تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ آپ اس کو download کیجئے اس کو attachment کیجئے آپ کو اس میں information دینی ہے تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ یہ سارے چیزیں تو ہم سے bank پوچھ رہا ہے یا پھر جو legitimate ہمیں کہتے ہیں کہ جو ایک legal website ہے اس کے اکوڑنگ یہ چیزیں پوچھے جا رہی ہے آج پیپل کے اندر آپ اکاؤنٹ بناتے ہو اس کے علاوہ آپ کو یہ جو گوگل پے میں اکاؤنٹ بناتے ہو پیٹیم کے اکاؤنٹ بناتے ہو تو ہمارے لئے تو یہ صحیح ہے اسی کے اکوڑنگ ہم سوچتے ہیں کہ تو ہمارا اکاؤنٹ کہیں اور بھی اگر جا رہا ہے تو دکت کا ہے ہمیں تو اس کا benefit ملے گا لیں گے آپ ان کو پتا چلتا ہے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ illegal ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے phishing کے اندر آتی ہے اب آپ کہہ سکتے ہو کہ learn to identify suspected phishing emails کس طریقے سے check the source of information from incoming email جب آپ کو کوئی mail آتی ہے تو آپ کو confirm کرنا ہے کہ یہ link کہاں سے آیا ہے اس میں کیا information پوچھی جا رہی ہے کیا details پوچھی جا رہی ہے آپ کو کہیں بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ it's wrong تو آپ اس کو just forget this اس کو بھول جوا اور اس کو چھوڑ دو link کو اس میں آپ کو information نہیں ڈالنی ہے کیونکہ آپ کے پاس phone آنا چاہیے تھا آپ کو confirm کرنا ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہے آپ کو خود کو cross questions پوچھنے ہیں تو ساری چیزیں آپ کو بھی پتا ہونے چاہیے then never go to your bank's website by clicking on links included in emails اس کے علاوہ آپ کے پاس میں کچھ ایسے links آتے ہیں جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ website آپ کو ایسی کھولنی ہے جہاں پر آپ اپنے bank کے according کھولنا چاہتے ہو اس emails کے according تو وہ بھی آپ کو نہیں کھولنی ہے کیونکہ آپ کے bank میں آپ کی پوری information ہے اس کے link کے according آپ کی پوری details پڑی ہوئی ہے اس کے بعد enhance the security of your computer یہ تو ہمیشہ کی بات ہے کہ آپ کی security رکھنی ہے آپ کو firewall کو use کرنا ہے ہمیشہ اس کے علاوہ unauthorized access نہیں کرے تو firewall بھی اس کے علاوہ کئی ایسے spamming کے trojan کے وائرس کے کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم use کر سکتے ہیں ہم ہمارے system کو secure رکھ سکتے ہیں then enter your sensitive data and secure website only کہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو آپ کا data use کرنا ہے مطلب آپ کی personal information share کرنی ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ ہمیشہ مجھے اس personal information کے according جو آپ دے رہے ہو اس کے according ہمیں یہ output ملے گا یا کہیں ہم اس کے shopping کر رہے ہیں کہیں ہمارا پیسہ جا رہا ہے تو آپ کو لگنا چاہیے کہ ایک website secure then periodically check your accounts ہمیشہ اپنے accounts کو check کیجئے جب بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا account check کرنا ہے تاکی آپ کو پتا چلے کہ آپ account میں پی 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 اکاؤنٹ ہے لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے according phishing does not only person to online banking یہ online banking کے according نہیں ہے یہ کئی ایسی چیزیں ہیں جہاں آپ نے کسی سے بات کری ہے جہاں آپ نے information ڈالی ہے اس کے according بھی ہے کئی نے آپ کی جو conversation ہے وہ leak ہو گئی ہے یا پھر آپ نے کسی website کو اچھا مان کر legal مان کر اپنا person information ڈالی ہے تو وہاں بھی leak ہو چکی ہے then last of them have the slightest doubt to not risk it آپ کو لگتا ہے کہ doubt ہو رہا ہے بہت زیادہ تو آپ risk مت لیجئے اس کو بھول جائیے اور کہیں نہ کہیں آپ اس کو نیٹ پہ سرچ کی رہی یا ہو سکتا ہے کہ کسی سے پوچھئے یا آپ کوئی سینئر اس سے پوچھئے تو یہ ساری چیزیں فشنگ آتی ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ویکن سے فشنگ آپ کی person information چاہے debit card credit card آپ کا conversation جب leak ہوتا ہے تب کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ legal website آپ سے attachment ہے تو آپ کوئی doubt ہو رہا ہے تو آپ اس پہ blame مت کیجئے اور اپنا جو account ہے اس کے according آپ کو لگنا چاہیے کہ یہاں ہم جو user ہیں وہ confirm کر سکتے ہیں کہ اس طریقے سے net پہ search کر کر یا کسی سے پوچھ کر ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو account ہے وہ hack نہیں ہو یا ہماری person information کے according username password گئے ہیں تو ہمارے account میں پیسہ ہے وہ اون نہیں جائے تو یہ ساری چیزیں آپ کو دھیان اور اس کے علاوہ بھی سابر stalking اور harassment کے بات کر لیں گے اپن سابر ٹرولنگ کے according is internet slang کہا جاتا ہے آپ کھچڑی بات سابہ بول سکتے ہیں کہ کچھ پی پتہ نہیں کیا لکھ رہا ہے وہ is internet slang for a person who intentionally starts arguments اور upsets other by posting inflammatory remarks کئی بار ایسے arguments اور اس کو upset کرنے کا quoting ایسی posting کرنا جہاں پر ایسا لگے کہ وہ اس کو ایک بدماشی کر رہا ہے یا اس کا پیچھا کر رہا ہے the sole purpose of calling is angering people of course اس کا purpose تو میں نہیں ہوتا ہے کہ کسی کو اپمانت کرنا یا کہہ سکتے کہ کسی کو anger کرنا تو افکرس اس سے کہیں نہ کہیں وہ کہہ سکتے irritate ہوتا ہے اب purpose کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ entertain کرنا to argument to upset victim کو upset کرنا اور attention لینا کہ ہاں میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں تو یہ cyber trawling کے according آتا ہے جب cyber bullying کی بات کرتے ہیں تو saying and or doing mean things to the personal online جو بھی online ہے اس کے according ہم وہ یہ چاہتا ہے کہ جب online آئے تو میں اس کو harassment دوں یا کہ اس کو ریوینج نکال لوں It's harm through using the internet ict devices and information communication technology devices جو جو ہے اور mobile phones purpose to get revenge to harassment and threat to humiliate humiliate کا مطلب اپمانت کرنا تو یہ cyber bullying cyber trolling اب یہاں cyber stalking میں doing research on every aspect of the person life اس کے بارے میں سب کچھ 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 چیز کیا ہے کیا نہیں ہے اس person کے بارے میں اس کی personal life کے بارے میں ایک ایک چیز research کر لینا تو یہ cyber stalking ہوتا ہے اس کا پیچھا کرنا harassment آپ بھی جانتے ہوں کہ continuously contacting the person online even though they don't want to you to اس کو جانتا بھی نہیں ہو اس سے بات کرنا بھی نہیں چاہتا